انڈیا کا ڈرائیونگ لائسنس اگر آپ کے پاس ہے اگر آپ سعودی عرب میں آتے ہیں تو کیا اس سے کچھ پائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بہت ایسے لوگوں کا سوال رہتا ہے دوستو جو لوگ بھی ڈرائیونگ لائن میں سعودی عرب آنا چاہتے ہیں تو وہ لوگوں کا سوال یہ رہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس انڈیا کا ڈرائیونگ لائسنس ہے تو کیا میں سعودی عرب آوں گا تو مجھے جلدی ہمارا ڈرائیونگ لائسنس نہیں جائے گا یا اس میں کوئی پرولم ہوگا بہت ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے پاس driving license تو انڈیا کا نہیں رہتا ہے لیکن وہ لوگ driving چلانے جانتا ہے اور لوگ کسی بھی consistency میں جاتے ہیں کسی بھی agent کے پاس جاتے ہیں تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ driving license ہونا چاہیے دوستو بہت ایسے جگہ پر میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ agent لوگ بولتے ہیں کہ driving license بالکل چاہیے driving license نہیں ہے تو نہیں ہو بایا گا بہت ایسے بھی agent ہوتے بولتے ہیں کہ مشکل نہیں بھائی ہم ہے ہم کام کرا دیں گے لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا دوستو اگر آپ کے پاس driving license ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ سعودیرا میں آئیں گے تو یہاں کا جو رول ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے مانجھیں کہ آپ چھوٹی گاڑی میں آتے ہیں یا بڑی گاڑی میں آتے ہیں کسی کمپنی میں آئیں گے یا کسی کپنی کسی کپنی کے پاس آئیں گے یہاں پہ آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کا اکامہ بنتا ہے میڈیکل ہوگا اس کے بعد آپ کا اکامہ بن جائے گا اکامہ بننے کے بعد یہاں پہ اپسی ریکاؤنٹ open کیا جاتا ہے اپسی ریکاؤنٹ کے بارے میں میں بات میں بتا دوں گا آپ کو تو اپسی ریکاؤنٹ بن جائے گا اس کے بعد online appointment لیا جاتا ہے driving school میں یعنی کہ یہاں پہ جو اسکول ہوتا ہے driving سکھانے والا وہاں پہ appointment لیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا number آتا ہے آپ کا day آتا ہے اس date میں آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ جانے کے بعد آپ کا medical check up ہوگا آپ کو آنکھ کا test کرے گا اور جو medically test ہے بلوڈ ہوگا check کرتے ہیں وہ لوگ یعنی بلوڈ میں آپ کو بلوڈ گروپ دیکھیں گے اور آنکھ کا سب سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کا driving license کا process start ہوگا سب سے پہلے آپ کو date ملے گا date پہ جب جائیں گے trainer کے پاس جہاں پہ اسکول ہوگا تو آپ سے سوال کرے گا کہ آپ manual لینا چاہتے ہیں یا automatic تو manual اور automatic آپ کو بالکل جانتے ہوں گے manual کا مطلب ہوتا ہے جو hands سے gear لگاتے ہیں اور automatic کا مطلب ہوتا ہے ایک بار آپ نے gear لگا دیا اس کے بعد اسکولٹی کے طرح آپ کو بس اس لیٹر لینا ہے break لینا ہے اس کے بعد اس میں کوئی جھنجٹ نہیں رہتا ہے تو ماننے جی آپ نے بولا کہ مجھے manual چاہیے تو پوچھے گا کہ آپ driving جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کے پاس license ہے یا نہیں ہے آپ وہاں پہ all are equal سارے لوگ equal ہو جب اسکول میں جاؤ گے تو آپ لوگ سارے لوگ equal ہو آپ کے پاس driving license ہے یا نہیں ہے یا آتا یا نہیں آتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو driving آتا ہے یا نہیں آتا ہے ماننے جی آپ بول دیا کہ مجھے driving آتا ہے تو بولے گا چلو میرے ساتھ میں لے کر جائے گاڑی میں اور بولے گا drive کرو یعنی چلا ہو گاڑی کو جب آپ drive کرو گے جب چلا ہو گے گاڑی کو تو trainer ہے experience والے بندے آئے ان کو پتا چل جائے گا کہ بھائی اس کو باڑی چلانے آتا ہے یا نہیں آتا ہے تو اسی حساب سے پتا ہی نہیں چلے گا اسی حساب سے اپنے paper کو مارک کر دے گا اور اسی حساب سے آپ کو class ملے گا اگر آپ اچھا گاڑی چلا دیں گے تو آپ کو 7 دن یا 5 دن یا 10 دن آپ کو daily بھولائے گا training کے لیے اگر چلا آتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر آپ کے پاس license ہے اس کے باوجود بھی کام سے کام آپ کو 5 دن آپ کو training دے گا ایسے نہیں ہے کہ آج ہی license لے گا چلے آگے انڈیا کا license ہے تو اس کے بعد مان لیجئے کوئی آدمی کے پاس driving چلانے گاڑی چلانے کو آتا ہے لیکن اس دن وہ کچھ کروڑ کر دیا یا indicator نے دیا trainer کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی اس کو گالی چلانے نہیں آتا اس کو زیادہ training چاہیے تو آپ کے paper پہ لکھ جائے گا ایک مہینے تو ایک مہینے یعنی 30 دل لگتا جانا پڑے گا training کے لیے تو اس کے بعد آپ کا training ختم ہو جائے گا تو وہاں پہ پڑھاتے بھی لوگ سارے چیز بڑھائیں گے A سارے چیز بات آئیں گے اور پریڈکلی میں آپ سے گاڑی چلوائیں گے جب آپ کا class ختم ہو جائے گا 300 دن اس کے بعد ایک time آئے گا جب آپ کا exam رہے گا final exam میں دوستہ computer test بھولتے ہیں جسے یعنی computer test ہوگا وہاں پہ آپ کو signage کے بارے میں پوچھا جائے گا right left یہ سارے جب آپ گاڑی چلائیں گے اس کے بعد اگر آپ گاڑی اچھے چلا دیں گے تو اس کے بعد جا کر اور traffic والے لوگ sign کر دیں گے یہ train ہے یہ گاڑی چلا سکتا ہے اس کے بعد آپ کا license اسی دن مل جائے گا یہ سارے process آپ پار کرنا پڑے گا چھ آپ نئے ہیں یا پورا پورا process ہونے کے بعد جا آپ driving license ملے گا اگر آپ india سے کسی بھی company میں یا کسی بھی कपی کے پاس driving license نہیں ہے اگر آپ آنے بعد آنے لیسنس بیلکل لینا پڑے گا بینہ driving license کو گاڑی چلانا نہیں دیا جائے گا گاڑی چلائیں گے سارے چیز سیکھ لی جی گا آئی گا بیس رہے گا وہی لوگ آئے جو لوگ driving اچھا جانتے کیونکہ اگر اگر بیلکل مالوم ہونا چاہیے کمپنی نہیں نبر گی اگر مخالفہ آپ کے اوپر آئے گا کتنا کمپنی سائے گی اس لئے آپ خود pay کرنا پڑتا اگر کوئی بھی مخالفہ آتا ہے تو بیش رہے گا آپ کوئی بھی کام میں آتے ہیں بلکل آپ لوگ آئی 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 لیکن آپ لوگ کام جان لیجئے اگر نہیں جانتے ہیں تو سکھئے thank you so much for watching my video جیتنا ہو سکھے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ کو معلوم پڑے